دوستوں بولیوڈ میں اگر کسی کی شادی چل جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور ایسے کپل کو ایک میڈل ملنا چاہیے ورنہ یہاں زیادہ تر شادیاں پانچ سے دس سال کے بیچ میں ہی چلتی ہیں اور پھر دم توڑ دیتی ہیں شادیوں کا چلنا یا نہ چلنا دونوں لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر دونوں لوگ صحیح ہیں تو شادیاں چل جاتی ہیں ورنہ بیچ راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں آج ہم جس ایکٹریس کی کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ویسے تو ایک ٹی وی ایکٹریس ہیں لیکن ان کی پاپولارٹی کسی پلم ایکٹریس سے کم نہیں یہ ایکٹریس ہیں شویتہ تیواری شویتہ تیواری ایک پاپولار ٹی وی ایکٹریس ہے لیکن اس کی پرستہ لائپ کافی ویوادوں بھری رہی ہے اس نے دو دو شادیاں کی اور دونوں شادیوں سے اس کا طلاق ہو گیا یہ آج اکیلے ہی اپنے بچوں کو پال رہی ہے شویتہ تیواری کا جن موہا تھا چار اکٹوبر 1978 کو پرطابگر اتر پردیش میں لیکن یہ پری بڑی ہے مومبائی میں اپنی ٹویلز کلاس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے بی کام کیا اور ٹی وی سیریلز میں آڈیشنز دینے لگی شویتہ کی پہلی جوب گریجویشن کے سمیہ لگی تھی اس نے ایک ٹریول ایجنسی میں کام کیا تھا حالانکہ اس کے بعد اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی اور یہ ٹی وی میں اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرنے لگی اسی دوران سال 1998 میں اپنی ایک پرنٹ کی پارٹی میں شویتہ کی ملاقات ہوئی بھوچپوری ایکٹر اور ڈیریکٹر راجہ چودری سے پہلے ان کی دوستی ہوئی اور دوستی پیار میں بدل گئی تین چار مہینے کی ریلیشنشپ کے بعد ہی ان دونوں نے شادی کرنے کا پیصلہ لے لیا اس میں شویتہ کی عمر صرف 19 سال تھی اور تب تک بھی اسے ٹی وی پر کوئی کام نہیں ملا تھا کرنے سے شویتہ کی مہباب بہت زیادہ دکھی تھے اور انہوں نے اس شادی کی اجازت نہیں دی تھی شروع میں پریوار والے کافی ناراض رہے لیکن بعد میں وہ بھی مان گیا شادی کے بعد 1999 میں شویتہ کو ایک سیریل ملا لیکن یہ سیریل بن نہیں پایا اس کے بعد سال 2000 میں شویتہ نے ایک اور ٹی وی سیریل میں کام کیا لیکن اس میں شویتہ کرول کافی چھوٹا تھا سال 2000 میں ہی شویتہ اور راجہ کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام رکھا گیا پلک دیواری سال 2001 شویتہ کے لیے کافی لکھی سال ثابت ہوا اس سال شویتہ کو دو دو سیریلز ملے کہیں کسی روز اور کسوٹی زندگی کی اس میں کسوٹی زندگی کے نام کا سیریل اتنا زیادہ فیمس ہوا کی شویتہ گھر گھر میں ایک جانا پہچانا نام بن گئی اس کے بعد شویتہ کا کریئر ٹی وی ایکٹریس کی روپ میں چل نکلا وہ لگا تھا ٹی وی شوز میں بیزی ہونے لگی ادھر شویتہ کی شادی بھی راجہ کے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھی اور دونوں ایک دوسری کے ساتھ کافی زیادہ خوش تھے لیکن سال 2004 آتے آتے پرسنل لائف بھی کافی زیادہ ویوادوں میں آنے لگی شویتہ کی پرسنل لائف میں جو بھی اتاہ چڑھاوائے ان میں کچھ حد تک شویتہ خود ذمہ دار تھی دراصل شویتہ کی میریٹ لائف جب کافی اچھی چل رہی تھی تو اس سمیں شویتہ کو ایک اور ٹی وی ایکٹر سیزین خان سے پیار ہو گیا اور شویتہ راجہ چودری کو چیٹ کرنے لگی شویتہ گھر میں لیٹ نائٹ آنے لگی اور بہانہ بناتی تھی کہ وہ شویت پر ہے شویتہ سے تلاق کے بعد خود راجہ چودری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شویتہ نے اسے چیٹ کیا تھا اور شادی ٹوٹنے کی وجہ شویتہ کی چیٹنگ تھی راجہ نے بتایا کہ ایک بار وہ شویتہ کی شویتہ پر اسے سرپرائز دینے گیا اس نے سوچا کہ اس سے شویتہ کو اچھا لگے گا لیکن جب وہ شویتہ پر پہنچا تو پتا چلا کہ شویتہ تو دو گھنٹے پہلے ایک ختم ہو چکا تھا شویتہ ختم ہوا تھا پانچ بجے اور شویتہ گھر آئی تھی رات کو گیارہ بجے اس کے بعد جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ کہاں تھی شویتہ نے کہا کہ وہ اس کی لائپ ہے اور وہ جب مرضی گھر آ سکتی ہے اور جب مرضی جا سکتی ہے راجہ نے کہا کہ وہ شویتہ کے لئے دلو جان سے کوشش کرتا تھا کہ اسے خوش رکھ سکے لیکن شویتہ اس سمیں سیزین خان کے ساتھ زیادہ بزی رہتی تھی اور جس سے وہ مجھے ذرا بھی بھاو نہیں دیتی تھی اور یہ ساری باتیں گھر ٹوٹنے کی وجہ بنی شویتہ کے افیر کو لے کر ان دونوں کی بیچ ہر روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے نوبت یہاں تک آگئی کہ بات مار پٹائی تک پہنچ جاتی تھی اسی مار پٹائی سے تنگ آ کر اور اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لئے اسی مار پٹائی سے تنگ آ کر اور اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لئے شویتہ نے سال دوہزار چھے ساتھ میں راجہ چودری سے الگ رہنا شروع کر دیا راجہ چودری نے اپنے ایک انٹیویو کے دوران بتایا تھا کہ شویتہ کو کبھی بھی وہ طلاق نہیں دینا چاہتا تھا طلاق کا پیسلہ صرف شویتہ کا ہی تھا اسے ہمیشہ سے یہی امید تھی کہ ایک دن شویتہ اس کے پاس واپس ضرور آئے گی یہی قرآن تھا کہ ان کے طلاق کا کیس کورٹ میں پانچ سے چھ سال لمبا چلا تھا کیونکہ راجہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا کورٹوں یا لوگوں کی منٹالیٹی وہ ہمیشہ عورت کو ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس کیس میں شویتہ کو بیچاری بنا دیا گیا اور کورٹ نے راجہ کا پکش سنے بینا سال دوہزار بارہ میں طلاق پر مہار لگا دی طلاق کے بعد ایک باپ کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے مل سکتا ہے اس کے ساتھ ٹائم سپین کر سکتا ہے بھلے بچہ وائپ کے پاس ہی کیوں نہ ہو لیکن اس مدے پر بھی کورٹ نے پکش پات پورا فیصلہ سنایا کورٹ نے راجہ کو اپنی بیٹی سے ملنے پر پوری طرح سے روک لگا دی جو کی پوری طرح سے گیر قانونی تھا خود راجہ چودری نے بتایا کہ وہ تیرہ سال تک اپنی بیٹی سے ملی نہیں پایا راجہ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس نے تیرہ سال تک اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور وہ لگاتار کورٹ سے اور شویتہ سے گوہار لگاتار آ کی اسے اس کی بیٹی سے ایک بار ملا دو لیکن نہ تو کورٹ کو ترس آیا اور نہ ہی شویتہ کو کسی نے بھی اسے اس کی بیٹی سے ملنے نہیں دیا راجہ نے کہا کہ شادی توڑنے کا پیسلہ شویتہ کا تھا کیونکہ سیزن کھان سے اس کا اپیر تھا اور اسے گھر کے بندن سے آزادی چاہیے تھی لیکن اس شادی کی ٹوٹنے کی سزا اس نے اکیلے بھوک دی ہے جس سمیں شویتہ راجہ سے طلاق کے لیے کیس لڑ رہی تھی اسی سمیں وہ ایک ٹی وی شو میں کام کر رہی تھی جس کا نام تھا جانے کیا بات ہوئی اس سیریل کے سیٹ پر شویتہ کی ملاقات ہوئی ابینو کو ہلی سے دونوں دوست بنے اور بعد میں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے ان دونوں کا اپیر چلا تین سال اور شویتہ کی طلاق کے بعد سال 2013 میں دونوں نے شادی کر لی سال 2016 میں ابینو اور شویتہ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا ریانش سال 2018 تک ابینو اور شویتہ کا رشتہ بھی ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا کہ تب ہی ان دونوں کے رشتے میں بھی درار آ گئی شویتہ کا عروب تھا کہ ابینو اس سے مار پٹائی کرتا تھا جبکہ ابینو کا کچھ اور ہی کہنا تھا ابینو کا کہنا تھا کہ وہ اس شادی کے بعد سے ہی اپنے آپ کو تھاگا ہوا سا محسوس کر رہے تھے اس نے شویتہ کی بیٹی اور اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا لیکن بدلے میں اسے تانے ہی سننے کو ملتے تھے اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی گلتی کیا ہے لیکن شویتہ ہر بار اس کے ساتھ نوکروں والا بیوار کرتی تھی جو کافی گلت تھا ابینو نے کہا کہ کار میں پیٹرول بھروانے سے لے کر پلک کو کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا تو میں وہاں پر موجود رہتا تھا میں ان دونوں ماں بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے جی جان سے مدد کرتا تھا ان کے لیے آبیلیبل رہتا تھا لیکن بدلے میں اس نے مجھے جو دیا وہ بلکل گلت تھا ابینو نے اپنے انٹیویو میں کہا کہ شویتہ اسے اپنے بچے سے بھی نہیں ملنے دے رہی ہے ابینو اپنے انٹیویو کے دوران رونے لگے تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کوئی مانا ودکار سنگٹن یا کوئی انجیو ہی میری مدد کریں میں دوبارہ اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور شویتہ مجھے میرے بچے سے ملنے سے ہمیشہ رکتی رہتی ہے مجھے دھمکی بھی دیتی ہے شویتہ اور ابینو پچھلے تین چار سال سے شویتہ اپنی دوسری شادی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے لیکن ابینو اور راجہ آج بھی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترستے رہتے ہیں حالانکہ پرک اب کافی بڑی ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے پتا راجہ کے ساتھ سمپرک میں رہتی ہے لیکن ابینو کا بیٹا کافی چھوٹا ہے اور وہ پوری طرح سے اپنی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہے شویتہ تیواری ایک اچھی ایکٹریس ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک اچھی پتنی اور ماں تو بلکل نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے عورت ہونے کا پائدہ اٹھاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اب تک بیچاری بنی ہوئی ہے یہاں تھوڑی گلتی راجہ اور ربینو کی بھی تھی کہ انہیں بھی شویتہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ بلکل گلت ہے لیکن اپنی دونوں شادیوں کو برباد کرنے میں شویتہ کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے بجائے اس کے پتیوں کے بے شک شویتہ ایک سٹرانگ اور انڈیپنڈنٹ وومن ہے جس وجہ سے ہم ان کی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک آزاد خیال عورت ہے اور وہ شادی کے بندن میں رہی نہیں سکتی اسی وجہ سے اس نے دونوں شادیاں توڑ دی اگر آپ بھی ہماری بات سے سہمت ہیں تو خبر کو لائک اور شیئر کر اپنے پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز مجبور کریں